نمسکر دوستوں آج تین میچوں کی ونڈی سٹریز کا پہلا مقابلہ آکلینڈ کی ایڈن پارک میں کھیلا جا رہا ہے جہاں بھارت نے پہلے بلے واضح کرتے ہوئے شاندار پتشن کیا وہیں پھر گیندوازی میں بھی ہمیں عمران ملک کا طوفان دیکھنے کو ملا عمران نے اپنے ڈیبیو میچ میں کہر برپاتے ہوئے زبردست گیندوازی کی اور ٹیم انڈیا کی میچ میں شاندار واپسی کرائے جی ہاں دوستو پورے خبر جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آنتے تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی عمران ملک کے فین ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو نیوزلینڈ کی کپتان کینوی لیمسن نے اس مقابلے کا ٹاوس دیتا اور پہلے گیندوازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹاوس ہار کر پہلے بلے واضح کرتے ہوئے بھارت نے دھیمی لیکن تھوش شروعات کی پہلے وکیٹ کے لئے کپتان شکھر دھوان اور شبمن گل نے ایک سو چوبی سنوں کی سازداری کی اس کے بعد دونوں بلے واضح ایک ہی اوبر میں آؤٹ ہو گئے اور یہاں سے نیوزلینڈ کو واپسی کرنے کا موقع مل گیا شیہ سا یر اور رشب پنت نے بتی سنوں کی سازداری کی اور بھارت کو مشکل سے اوبھارا لیکن لوگی فر یوسن نے ایک ہی اوبر میں پنت اور سورے کمار کو آؤٹ کر کے کیوی ٹیم کو میچوں واپس لا دیا اس کے بعد شیہ سا یر اور سیمسن نے ساتھ مل کر چرونڈے میں رنوں کی سازداری کی اور بھارت کو دھائیسوں کے پار لے کر گئے اندو میں واشنگن سندر نے تاب بڑھتوڑ بلے واضح کی اور بھارت کو تین سو کے پار پہنچا دیا اس دنے پہلے بلے واضح کرتے ہوئے بھارت نے ٹیم نے نیوزلینڈ کے سامنے تین سو ساتھوں کا لقش رکھا بھارت کے لئے سب سے زیادہ عصی رن شیہ سا یر نے بنائے شکر دھوان نے بھاتر اور شمن گل نے پچاس سنوں کی پاری کھیلی سنجیو سیمسن نے چھتی سنوں کی پاری کھیلی اندو میں واشنگن سندر نے سولہ گیندوں میں سنتی سنوں کی تنفانی پاری کھیلی وہیں نیوزلینڈ کے لئے ٹیم ساؤڈی اور لاکی فرگیوسن نے تین تین وکڑ لیے دوستو اس کے بعد تین سو ساتھ انہوں کی لقش کا پیچھا کرنے اُتری نیوزلینڈ کی طرف سے فین ایلن اور ڈیون کونوے اپننگ کرنے ہوتھ رہے حالانکہ نیوزلینڈ کی شروعات دھیمی رہی بھارت کے گیند بازوں نے شروعاتی اوبر سے کسیوی گیند باز سکی اور نیوزلینڈ کے بالے بازوں کو آسانی سے رن نہیں بھرانے دیے شروعاتی چھے اوبر میں شاردل تھاکور اور اشنیف سنگھ نے بہت کسیوی گیند باز سکی اور نیوزلینڈ کے بالے بازوں کو باندھے رکھا اور اس کا فائدہ بھارت کو آٹھویں اوبر میں ملا اور بھارت کو آخر کار پہناوی کیٹ حاصل ہوا آٹھویں اوبر کر رہے تھے شاردل تھاکور اوبر کی تیسری گیند انسونگر تھی جو ایلن کے بلے کی کنارے پر لگی اور پاندھ نے کیچ لپکا فین ایلن نے پچیس گیندوں میں بائیس ان بنائے اس کے بعد بھی بھارتے گیند بازوں نے اپنے کسیوی گیند باز ہی جاری رکھی اس میٹ پر سبی کی نظریں دیوی کر رہے ہیں اوبران ملک پر تھی اور کپتان شکر دھوان نے انہیں گیارویں اوبر میں گین تھوائی اوبران ملک نے اپنے پہلے اوبر میں صرف چار رن دیئے انہوں نے اپنے اس اوبر میں پانچ گیندیں ایک سو پین تالیس کلومیٹر پر تھی گھنٹے سے بھی زیادہ گرفتار سے ڈالی اوبر کی آخری گیند تو اٹھائیسو کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی رفتار کی تھی نیوزلینڈ کے لیے کپتان کینو لیمسن اور ڈیون کونوے سامل کر بلے باز ہی کر رہے تھے اور دھیرے دھیرے پاری کو آگے بڑھا رہے تھے یہاں پر بھارت کو وکیٹ کی سخت ضرورت تھی اور یہ کام کیا اوبران ملک نے اوبران ملک کو اپنے ونڈے کرر کا پہلا وکیٹ اپنے تیسرے اوبر میں مل گیا اور انہوں نے ڈیون کونوے کو اپنا شکار بنایا سولویں اوبر کی پہلی گیند پر کونوے شاید بڑا شوٹ کھلنا چاہ رہے تھے لیکن گیند بلے کی کنارے پر لگی اور پنت نیا آسانی سے کیچ رفت لیا بیانیس گیندوں میں چوبیس نملا کر کونوے لوٹ گئے اب وکیٹ جھٹکنے کے بعد اوبران کافی زیادہ بھاوک ہو گئے کیونکہ ان کا یہ ونڈے کرر کا پہلا وکیٹ تھا جس کے بعد سب ہی کھلاڑیوں نے آ کر انہیں گلے لگایا اوبران یہی نہیں رکے اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی زبردست گیند وازی جاری رکھی بیسی اوبر میں تو انہوں نے کمال کر دیا اس اوبر میں انہوں نے اپنے آئی فیل ٹیم کے پور کپتان گیند ویلیمسن کو خوب پریشان کیا اوبران نے گیند بڑ تو ویلیمسن کو خطرناک چکمہ دے دیا تھا تھائیسو کلومیٹر کی رفتار والی گیند ویلیمسن کے پلے کی ایج لے کر سیدھے سلپ میں چلی گئی تھی لیکن دھوان نے فرسٹ سلپ نہیں رکھا تھا جس وجہ سے اومران کا یہ ویکیٹ حاصل نہیں ہوا لیکن اس کے بعد جود اومران نے ہار نہیں مانی اوبر کی پانچوں گیند پر اومران نے مچل کو اپنا شکار بنایا اور اپنا دوسرا ویکیٹ بھی لے کر گئے اٹھاسی کے سکور پر نیز لینڈ کا تیسرا ویکیٹ گرا اس طرح اومران ملک نے لگاتار دو ویکیٹ جھ لگ کر ٹیم انڈیا کی میچ میں شادنہ رو آپسی کر دی تو دوستو آپ اومران کی گیند وازی کو دس میں سے کتنے نمبر دوگے کومنٹ کر کے بتائیے گا